موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج کا یہ پروگرام جو جمعیت اہل حدیث کرناٹو گوہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے میں جمعیت کے افراد کو مبارک بات دیتا ہوں اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہماری اسلاف کی قربانیاں کیا ہیں وہ بتائی گئی مزید ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات جو خاص طور پر چھوڑ گئی ہے میں اسی بات کی طرف آپ لوگوں کو توجہ مفضل کرانا چاہوں گا الحمدللہ جنگ آزادی میں ہماری جماعت کی جو قربانیاں رہی ہیں تارا چند کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی گئی تقریباً آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ والمائے اہل حدیث نے قربانیاں دی ہیں اور ان کو درختوں پر سولی پر چاہ دیا گیا جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی آج بھی الحمدللہ ہماری جمعیت اسی منحج پر قائم ہے جب ہندوستان کے اندر دہشت گردی کا معاملہ اٹھا سب سے پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے دہشت گردی کے خلاف چھتیس والمہ کے دستخط کے ساتھ فتوہ شائع کیا آج بھی الحمدللہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخوں کو یاد کر کے آج بھی ہمارے اسی منحج اسی طور طریقے پر ہم ہیں کہ جب بھی دہشت گردی کا معاملہ اٹھتا ہے سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف بولنے والی ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہے میں آپ لوگوں سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھیں کیونکہ جو لوگ اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوقت پہ زبال آتا ہے میرے بھائیوں علماء اکرام نے بڑے اچھے انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ علماء اہل حدیث کی قربانیاں کیا ہیں ہم نے نہیں غیروں نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے غیر قوموں نے گواہی دی ہے پنڈی جواہ اللال نہرو جو اس ہندوستان کے پہلے پرائیم میریشٹر ہیں انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر علماء صادق پور کی قربانیاں کو ایک پڑھلے میں رکھا جائے اور ہندوستان کے تمام مجاہدین کے قربانیاں کو ایک پڑھلے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیاں بھاری ہو جائیں گی الحمدللہ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہلِ حدیث نے اس ہندوستان کے لئے کیا قربانیاں دی ہیں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کے اندر جو جذبات تھے جنہوں نے اپنی محنتوں اور کابشوں سے اس ہندوستان کو آزاد کیا تھا ہمارے لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہی جذباتیں اسی جذبے کے ساتھ ہم ہندوستان کو آباد کریں آج ہمارے اندر لیڈرشپ کی کمی ہے آپ نے بار بار مہنہ ابوالکرام آزاد کا نام سنا مہنہ ابوالکرام آزاد ہندوستان کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے الحلال اور البلاک کے ذریعے سے اور اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا میرے بھائیو آج ہندوستان کو ایسے لیڈرشپ کی ضرورت آج ہمارے لئے ایسے علماء کی ضرورت ہے ایسے سیاستدان کی ضرورت ہے کہ ایک عالم علم دین ہوتے ہوئے محدث ہوتے ہوئے مفسر ہوتے ہوئے مقرر ہوتے ہوئے سیاستدان ہوتے ہوئے صحافی ہوتے ہوئے بیق وقت اللہ تعالیٰ نے مولانا ابوالکرام آزاد کے اندر چتنی صلاحیتیں بھر دی تھی مولانا ابوالکرام آزاد اپنی ذات میں ایک انجومن تھے اور آج اس کو کوئی نہیں بھلا سکتا ہے اور جب مولانا ابوالکرام آزاد کو ریڈر بنایا گیا خصوصاً مولانا ابوالکرام آزاد نے اہل حدیثوں سے بیعت لی کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرائیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مولانا ابوالکرام آزاد کے ہاتھ پر اہل حدیثوں نے بیعت کیا اور اس وقت دب تک نہیں بیٹھے جب تک کہ ہندوستان کو آزاد نہیں کرا دیا شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ نے جام مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے انگریزو کان کھول کر سن لو جب تک تم ہندوستان کو چھوڑ کر نہیں چلے جاؤ گے ہم چین کی نید نہیں سوئیں گے یا تو تم کو ہندوستان سے بھگا دیں گے یا ہم اپنی گردن کٹا دیں گے میرے بھائیو ہم ان نوجوانوں کے سپوت ہیں لیکن آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا آج اس چوک میں اہل حدیثوں کی تاریخ کو اجاگر کیا گیا ہے میں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا ایک سلسلہ بنایا جائے جس میں جمعیت اہل حدیث کی تاریخ کو اجاگر کیا جائے ہماری عوام جو بھولی بھالی ہے ان کو ہماری جماعت کی قربانیاں ویان کی جائیں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک جذبے کے ساتھ اسی طرح کام کرنے کی تحفیق اعیت فرمائے اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے ہماری قربانیاں کو قبول فرمائے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ آخرت میں عطا فرمائے اور جو لوگ قربانیاں دیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بھی اور وہاں بھی دونوں جگہ بہتر بدلہ انعائیت فرمائے اقول قولی حازا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ كُلِّ زَمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّوهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ